اسلام آبادہ اے کورٹ کا حنیف عباسی کی بطور معاونے خصوصی تقرری پر نظر ثانی کا حکم جلسوں میں روز کہا جاتا ہے عدالتیں رات کو کیوں کھولی عدالتوں پر الزام تراشی افسوسناک ہے سوچ لیں آپ کو اور پی ٹی آئی کو عدالت پر اعتماد ہے یا نہیں چیف جسٹس اتھر من اللہ کا شیخ رشید سے اس تفسار عدالت پر مکمل اعتماد ہے سربرہ عوامی مسلمی کا جواب عمران خان کا خطاب پاکستان کے خلاف سازش قرار آئین اور قومی اداروں کو چیلنج کیا گیا خانونی کاروائی کریں گے وزیراعظم کا اعلان قومی اداروں کے خلاف سازشی بیانیاں گڑھنے والا اصل میں میر جعفر اور میر صادق ہے عمران نیازی کو پاکستان کا ہٹلر نہیں بننے دیں گے شہباز شریف کا رتیعمال بیرونی سازش شے اقتدار کا حصول کفر تبدیلی قانونی طریقے سے آئی عمران خان اپنے ہی الزامات پر پینترہ بدل رہے ہیں پی ٹی آئی جیمن بتائیں ساڑھے تین سال عوام کا درد کیوں نہیں جاگا طریقہ انصاف شاک سے اسلام آباد آئے خوش آمدید کہیں گے نئے آرمی چیف کی تقرری میرٹ پر کی جائے گی وزیراعظم کی سینئر صحافیوں سے گفتکو ایک آواز ہوگی اسلام آباد میں ہمیں امپورٹڈ حکومت نامنظور اس طرح کا امریکنوں کو پرائی منسٹر نہیں چاہیے تھا وہ چاہتے تھے چیری بلوسم جوتے پالش کرنے والا جو کہے ہم تو بیکاری ہیں اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی پڑے گی شباز شریف خدا کے واسطے کپڑے نہ ہوتا ہے نہ ہم خوف سے مر جائیں گے نون لیگ الیکشن سے نہ بھاگو تم سمجھتے ہو کہ تم اب سینٹرل پنجاب میں رہ گئے ہو تمہیں سینٹرل پنجاب میں بھی اب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی شباز شریف کپڑے نہ بیچیں شوری کا پیسہ واپس لائیں ڈراموں کا وقت گلتر چکا تم بکھاری تم غلام تم بزدل ہو غلط فہمی میں نہ رہنا ہم کسی سوپر پاور کو نہیں مانتے امران خان کی للکار امریکی سازش سے مسلط کی گئی حکومت تسلیم نہیں قوم حقیقی آزادی کے لئے تیار بیس لاکھ سے زائد لوگ اسلامباد پہنچیں گے پی ٹی آئی چیئرمنٹ مسلح افواد اور اس کی قیادت کو سیاسی گفتگو میں گھسیتنے کی کوشش انچاری ادارے کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل میں شامل کرنا سخت ممنوع غیر مصدقہ اشتیال انگیز بیانات انتہائی نقصان دے ملکی مفاد میں مسلح افواد کو سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے توقع ہے سب قانون کی پاسداری کریں گے آئی ایس پی آر جمہوریت میں مخالف کو دشمن سمجھنے کا رویہ نہیں چل سکتا امران قان اور ان کے ساتھی جس طرح پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں انہیں روکنا ضروری تھا مارچ کرنا پی ٹی آئی کا حق ہے اگر تشدد کا راستہ اختیار کیا تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا قمر زمان کا آئرہ آرٹیکل ترے سٹے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی آج سمار چیف چیسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارج اور بینچ مقدمہ سنے گا عدالت نے فریقین کو تحریری معروسات زمان کرانے کی ہدایت کر رکھی ہے سپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیرے صدارت قومی اسمبلی کا اہم اجلاس آج سے پہل شار بجر شیڈیول ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر مور پر بحث ہوگی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل بجر جائزہ ریپورٹ پیش کریں گے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان نے اپنے خلاف ریفنسز بے بنیاد قرار دے دی ہے الیکشن کمیشن سے خارج کرنے کی استعداد ہم نے پارٹی شوڑی نہ ہی کوئی شوک آس نوٹس ملا آرٹیکل تریسوٹے کی خلاف ورزی نہیں کی ای سی پی میں جمع کر آئے گئے تحریری جواب کی کاپی دنیا نیوز پر پنجاب میں پاور شیرنگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان باتشیر جلد متوقع پی پی کو صوبے میں چار روز چار وزارتیں دی جائیں گی پارلیمانی سیکرٹری کے دو عہدے بھی ملیں گے مسجد وزیر خان میں ڈانس ویڈیو کیس لاہور کی مقام عدالت نے آدھکارہ سبا خمر اور بلال سعید کو الزامات سے بری کر دیا ایڈیشنل سیشن جج نے بریت کی ترخواستیں منصور کر لی کراچی پولیس کا ایکشن سوپر ہائیوے پر وارٹر پارک سے اغواد دو سالہ بچہ باز زیاب کرا لیا قاتون سمیت دو افراد زیر حراست ملزمان کو سیسیٹیوی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا ملفر میں گرمی کی شدید لہر برقرار درجہ حرارت میں بتدری جزافہ اندرون سن سمیت کئی شہروں میں پارا چھالیس سے اٹھالیس نگری تک پہنچنے کا امکان گلیشئر سپگلنے کا عمل تیز ہو سکتا ہے محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا رمہ برس 65 برس زائد عمر کے افراد حج نہیں کر سکیں گے وزٹ اور سیاحتی ویزے پر آنے والوں کو بھی اجازت نہیں ہوگی آزمین کے لئے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ضروری قرار سعودی عزارت حج نے قواعد و زوابط زاری کر دیئے انگلیش پرمیر فوٹبال لیگ میں دلچسپ مقابلے جاری ورٹا نے لیسٹر سٹی کو دو ایک سے شکاست دے دی تیس میں منٹ میں میسن ہال کا شاندار گول فیصلہ کنف ثابت اور انیس سالہ کالوس الکاراس نے انویڈڈ اوپنٹینس ٹورنمنٹ اپنے نام کر لیا قائنل مقابلے میں ہسبانوی کلاری نے جرمنی کے لیسٹر سروف کو شکاست دے دی